ہلو دوستو میرے نام یونس غزالی ہے اور میں ابھی چینے کی ایک سٹی میں ہوں کھنمنگ میں میں آپ لوگ کو یہ دکھانے کے لیے بھار آیا ہوں کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے آم میں نے یہ ہیلمٹ اس کی پینا ہے کہ سیفٹی کے لیے اور میرے پاس مارک وغیرہ اسپیشل مارکس نہیں ہے جو پرٹیکولر مارکس کے لیے کہا گیا ہے میں نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے سیفٹی کے لیے میں آپ کو بہار کی یہاں کے روڈ وغیرہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے آہ پبلک ٹرانسپورٹیشن تو پوری شائنہ میں بند کی ہوئی ہے باقی جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی بہت کم ہے بہت کم ہے اگر آپ کو ائرپورٹ جانا ہو پتہ نہیں کیسے جا سکتے ہیں آہ ٹیکسی وغیرہ بھی نہیں ہے اگر آپ پرائیوٹ وغیرہ کوئی بکل آپ ارینج کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ماسک ہے این نائنٹی والا ماسک ہے تاکہ وہ بھی ڈرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ یہ بیماری نہ ہو جائے میں اپنے یونیورسٹی کے باہر ہوں پورا بلوک کیا ہوا ہے نہ اندر نہ باہر جانے کے لیے سب بند کیا ہوا ہے مگر ہے کہ آپ اندر سے بروں جا سکتے ہیں بہر سے بھی اندر جا سکتے ہیں بس ایک ہی گیٹ کھلا ہوا ہے پوری یونیورسٹی جار تکیباً چھ گیٹ ہیں یہاں کے بڑےurg کے سیسے ٹھو گیٹ閩 ہین ہیں جو ہاں سے آپ اندر بھار جا سکتے ہیں اور کوئی باہر کا نہیں جا سکتے اندر کوئی باہر کا اندر نہیں جا سکتے اکھ Reed geek یہاں کی تمام کاروبار وغیرہ سب بند کیا ہوا ہیں میں آپ کو یہاں کی کاروبار پر کے وغیرہ کھاتا ہوں ابھی یہ تمام کاروبار وغیرہ یہاں پہ بند کیا ہوا ہے تمام شاپس وغیرہ سب بند کی ہوئی ہیں یہ کافی زیادہ چلنے والی آہ سٹریٹ ہے ابھی یہاں پہ پانچ بجلیں اور ایک بھی دکان وغیرہ نہیں کھلی ہوئی ہے مگر یہاں کی پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ دو تارک کے بعد فیبری کے تمام کاروبار کھلنا چاہیے پتہ نہیں واقعی کھل سکتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ تمام لوگ ڈرے ہوئے ہیں اس وائرس سے اس کے علاوہ میری ٹیچر نے کہا ہے ایک جگہ ہے جو انڈر گرن مارکٹ ہے میں وہاں جا رہا ہوں کوئی استعمال خریدنے کے لیے جس کی مجھے ضرورت ہے لیٹس گوٹو ڈو سم شاپنگ تو یہ جگہ ہے جو میری ٹیچر نے بتائی ہے یہاں پہ ایک مارکٹ ہے وہ لکھی ہوئی ہے چھاؤسر تو اس کے انڈر گرن ہے دیکھتے انڈر جا کے کچھ ملتا ہے یہ رہا ہے چھاؤسر روپ ہو دیکھیں یہ لوگ بھی کچھ کاروبر کھلنے لگے ہیں ایسے کہ یہ یہ پوری ہمیں سب چیزی ہاں سے ملتی ہیں تو یہ بہترین ہو جائے گا یہاں تو سب کے ساتھ ہیں لوگ سب ماسک لگائے ہیں میں خود بھی ماسک لگایا ہوا ہوں تاکہ سیفٹی پر قرار رہے زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے کوشن ہوتی ہے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے تو ہب سے پیدا تو میں چاہوں گا کہ میں سبزیاں اگرہ خرید ہوں اور یہ دوسری بھی چیزیں ہیں جو خریدنے والی چپس اور کیونکہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بور کافی ہو گیا ہوں میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی اچھے چیزیں مل جائے تو بہترین ہو جائے گا ہاں پر سب چیزیں آبیلیبل ہیں سب کے سب تو اسے دیکھیں ایک اچھا احساس ہو رہا ہے کہ زندگی تھوڑی سی نارمر لائف کی طرف واپس آ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ سب چیزیں جل سے جل ٹھیک ہو جائیں کوشش کر رہے ہیں چینیز ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ یہ وارس یہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے تو یہ لوگ روکنے کیلئے اس کے کوشش کر رہے ہیں تو میں چیزیں کچھ خرید لوں موسیقا 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 موسیقی 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 یہ تمام گوشت ہے مجھے فریز چکن کھانے کا بلکل بھی صاف نہیں ہے نہ مجھے اچھی لگتی ہے مگر کوئی آپشن ہے نہیں دوسرا مجھے ناکی 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 موسیقی 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 ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا کہ کیا حالات ہیں چینہ کے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہتری ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ سٹور کھل گئے ہیں اور سمان وگرہ بھی میں خرید کے لیا ہوں اچھا انٹرنیٹ پہ یہ خبریں پھیلوئی ہیں کہ کافی زیادی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی دابوں بیشی جاری ایسا بالکل نہیں ہے ایسا بلکل نہیں ہے جو میں چیزیں خریدتا ہوں فر ایکسیمپل جو میں نے ابھی چکن کے چیزیں خریدے ہیں وہ ایک دس یوان کا پڑھا کیوں کہ بڑا پیس تھا باقی چھے چھے کے پڑھے ہیں چوکلیٹ چھے پڑھے ہیں بسکٹ پانچ یوان کے باقی تمام چیزیں ہیں جو مجھے وہی پرائس ملے ہیں جو مجھے دور پرائس ملتے ہیں ایون آلو بھی اسی پرائس ملے ہیں آم بزار اس سے نہیں میں نے سٹور سے خریدہ تھا پھر بھی مجھے اچھے ریٹ ملے ہیں اس کے علاوہ میں نے تیل خریدہ ہے چاون خریدہ ہے جو چاون تھوڑے مہنگی اور تیل تھوڑا مہنگا پڑھا ہے مجھے جو کافی مہنگی پڑھے پتہ نہیں کیوں شاید میں نے کوئی اچھا والا خریدہ اس کے ساتھ دس کلو تیل جو مجھے پڑھا ہے ایٹی ایٹ آر ایم بی کا جو ٹھیک پرائس پڑھا ہے مگر میں نے لازٹ ٹائم جو خریدہ تھا وہ سیونٹی فائف کا میں نے مجھے یاد ہے شاید پرائس اس کے اوپر چلے گئے ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے مطلب تمام چیزیں جو مجھے پڑھی ہیں صحیح پرائس پڑھئے کوئی زیادہ پرائس نہیں ہے اس کے علاوہ جو سٹرنس کہہ رہے ہیں جو بچے پریشان ہیں کہ ہمارے جگہ پہ کافی مہنگی چیزیں مل رہی ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور ایسا کچھ ہے نہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈرامے بھی کرتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ڈرامے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میری بات ہو چکی ہے ان لوگ کو کینٹین کا کھانا پسند ہوتا نہیں ہے گورنمنٹ کینٹین میں کھانا دے رہی ہے جائیں آپ کینٹین میں کھانا کھائیں کیونکہ جو کینٹین میں کھانا بنانے والے ہیں ان کا ٹیسٹ وغیرہ ہو چکا ہے انہیں کوئی بیماری نہیں ہے آپ جائیں وہاں پہ کھائیں مگر یہ ہے کہ ڈرامے ہیں کہ ہمیں کھانا ملنے رہے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ ان کے ٹیسٹ کی چیز نہیں مل رہی ہے انہیں پسند نہیں ہے ان کا کھانا میری یونیورسٹی کافی اچھا کھانا بناتی ہے مگر میں خود بنانا کھانا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں اس سے پیسے بچ جاتا ہے اور کافی سامات بند بھی جاتا ہے اور میں بار بار باہر نکلنا میرا بچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ سب وہ گینٹین میں جا کے ایک خاص اکتے گورنمنٹ دے رہی ہے اس کو ان سب اسٹوڈنٹس کو اس کے علاوہ ایک اچھا سا جوک ہمیں ہمارے پاکستانی سینیٹر شبلی فراز جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی سٹوڈنٹس جو چائنا میں ہیں ان کے اکانڈ میں آٹھ سو چالیز ڈالرز ٹرانسفر کیے گئے ہیں کس کی اکانڈ میں بھیجے یار کس کی اکانڈ پلیز بتا دو جب میں نے نیوز دیکھی تو فور میں نے چیک کی ہے میرے پاس میسیج آ جاتا ہے پھر بھی چیک کیا شاید کر دیا مگر ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے شاید اپنے اکانڈ میں کر دی اپنے بچوں کے اکانڈ میں کیوں پتہ نہیں کیسے کیونکہ پاکستانی گروپس کے اندر باقی سب مزاق بنا رہے ہیں کہ ایسا مزاق ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہیے ہماری ایموشن کے ساتھ کھیلا اچھا ہے کہ بھیج دیں جن کے لیے مشکل ہو رہی ہے چیزیں خریدنا وہ سمجھتے ہیں ان کی طرف مہنگا ہے مگر ہے نہیں تو ان کے لیے کافی زیادہ اچھا ہو جائے گا باقی آپ لوگ دعا کریں کہ چائنا اس فائرس کو جلدی جلدی ختم کرے کیور بن جائے تو کافی اچھا ہوگا باقی آپ لوگ اپنا خیار رکھئے گا دو میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ